بجی ہے چندزا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ بیٹے کا رشتہ کیا تو کس چیز کا گمان ہے تجھے اس بات پر بگڑ جایا کرتے نہیں آنا تیرے گھر تو نے مجھ سے پوچھے بغیر بیٹے کا رشتہ کر دیا یا او یار بہنے کتنے چھوٹے دل کی ہوا کرتی ہیں جب یہ جواب بھائیوں کو مل جاتا ہے کہ تری بیٹی کے نکاح میں مجھے نہیں آتا تو خدا کی قسم بہنے بھائیوں کے دروازے جایا کرتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں بھائی مجھ سے اگر خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا کم سے کم میری عزت کا خیال کر لینا اگر تو نہیں آئے گا تنیا تانے دے گی کہ کیسی بہن ہے کہ بھائی اس کی بیٹے کی شادی میں نہ آ سکا بھائی اس کی بیٹی کی رخصتی پہ نہ آ سکا بہنے رویا کرتی ہیں لیکن کچھ اتنے ظالم بھائی ہوا کرتے ہیں کہتے جا آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہ ہی ہے اور ساغیب ہم نے تو یہاں تک بہنوں کو دیکھا گئے کہ جب بھائی دھگ کے دیا کرتے ہیں تو بہنے اپنے سر کے تپٹے اتار دیا کرتی ہیں اور اتار کے بہن کے بھائی کے قدموں پہ رکھ کے کہتی بھائی میری عزت کی لاج رکھ لینا میں نے تیرے سب قدموں پہ اپنے سر کا تپٹا اتار کے رکھ دیا گئے اور یار یہ نوبت بہنوں کی آنی تھی یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کے امت کو کیا اسی دن کے لیے نبی نے پتھر کھائے تھے کیا اسی دن کے لیے نبی نے کانٹو پہ پیر رکھے تھے کہ کل میری امت کے دروازے سے بیٹیوں کو رولا کر کے واپس کیا جائے آؤ اٹھا کر کے دیکھو تاریخ آج اگر بھائی امیر ہو جاتے ہیں تو غریب بہنوں سے رشتے توڑ دیا کرتے ہیں بھائی اگر جائے دات والے ہوتے ہیں تو اپنوں سے مو موڑ دیا کرتے ہیں اور تو کتنی بھی جائے دات والا ہو جا میرے نبی سے زیادہ دولت والا لگی ہو سکتا ہے تو کتنی بھی شان والا ہو جا مصطفیٰ سے بڑی شان والا لگی ہو سکتا ہے اٹھا کر کے دیکھو کبھی تاریخ مکہ کی کی فتح مکہ کا دن ہے میرے حضور مکہ کے فتح مکہ کے دن مکہ میں تشریف لا رہے ہیں آؤ تمہیں ایک رشتہ بتا دوں میرے نبی کی ایک بہن ہے جو چچازاد بہن ہے اللہ اکبر نام امہانی ہے آپ نے کلمہ پڑا شوہر چھوڑ کے چلا گیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضور حجرت کر کے شہر مدینہ آ گئے آپ نے کلمہ پڑا شوہر میں چھوڑ دیا بچے غربت کے عالم میں پلنے لگے غریبی اتنی آ گئی کہ کئی کئی وقت کا امہانی کے گھر فاقہ ہونے لگا یہ وہی امہانی ہیں جن کا تذکرہ تم نے میراج کے واقعے میں سنا ہوگا یہ اسی امہانی کی کہانی ہے ساغب یہ وہ امہانی ہیں جو دن کے پہلی میں حضور جن کے گھر جا کے لیٹا کرتے تھے گرمی کے وقت میں یہ حضور کے لیے بستر کرتی سوک خالی چار پائی پہ لیٹتے اور حضور جب سویا کرتے نا تو یوں مو کا پسینہ حضور کی کونی تک آتا امہانی فرماتی میں اس کو شیشی میں بھر لیا کرتی تھی اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی اسے تحفے کے طور پر دے دیا کرتی تھی اللہ وقت پر تلونوں کے وہ پسینے لگائے جاتا تھا میرے نبی کا اب ذرا توجہ کرنا پیارے میرے حضور حجیب فتح مکہ کے وقت تشریف لائے ہیں جب فتح مکہ کے وقت آئے نا یہ وہی مکہ آگے جہاں پر لوگوں نے پتھر مارے تھے یہ وہی مکہ آگے جہاں پر مصطفیٰ کے نام لینے والوں کو ستایا گیا یہ وہی مکہ آگے جہاں پر کلمہ پڑھنے کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی گئی ہیں اسی مکہ میں جب حضور نے فاتح بن کے قدم رکھا گئے حضور نے فاتح بن کے مکہ میں جب قدم رکھا گئے تو سولہ ہزار صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ تھا ایک روایت کے مطابق سولہ ہزار تلوارے تھی اگر چاہتے تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے لیکن میرے حضور کی شان سے آئے گئے گردن جھکی یہ حضور کی آن سی پردھنیاں کیا بن جاتا گئے پھر کسی کو دیکھنے کی تلیہ تیار تک نہیں ہوتا کہتا میں اسے یوں مسل دوں گا اسے چھٹکیوں میں مسل دوں گا تیرے بازوں میں کتاکت تک نہیں آئی ہے اور تو چھٹکیوں میں مسلنے کی بات کرتا گئے اس طاقت والے کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا جس کے ساتھ سولہ ہزار تلوارے ہیں پوری خدا ہی جس کے اشارے کی منتظر ہے اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ پلٹ دے اگر کہتے تو زمین پھاڑ دے اس طاقت والے کے بارے میں اس کے بارے میں کیا گمان ہے تیرا اللہ اکبر وہ آئے ہیں اور جیسی حضور نے مکہ میں قدم رکھا جنہوں نے پتھر مارے تھے آج کلیج کانپ رہے تھے جس میں پتھر کانپ رہے تھے آج مار دیے جائیں گے آج ایک اکر کے بدرہ لیا جائے گا جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ سر چھپائے پڑے تھے جنہوں نے کانٹے لگائے تھے وہ گھروں کے اندر بند تھے لیکن میرے حضور نے فرما دیا تھا صحابہ خبردار کسی کے دروازے پہ مت چلے جانا میرے حضور کے فرمان سے پہلے سرکار کے صحابی حضرت سلمان فارسی آئے تھے نئی دوسرے صحابی تھے وہ دوڑ کر کے آئے اور ایک کافر کا دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کے کہا تھا بہت مارتے تھے پتھر آج باہر نکلو جیسی اتنا کہا گے کسی نے حضور سے کہہ دیا حضور وہ دشمنوں کے دروازے پہ جا کے تھنکا رہے ہیں میرے نبی نے بلایا اور سمجھایا خبردار آج کسی سے بدلہ نہیں لینا گے آج تو یہ معاف کرنے کا دن ہے اللہ اکبر یہ جگر مصطفیٰ کا دیکھئے کون کھڑا کے سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے پتھر مارے ہیں وہ کھڑے ہیں جنہوں نے کانٹے لگائے ہیں وہ کھڑے ہیں جنہوں نے پانی بند کیا تھا وہ کھڑے ہیں جنہوں نے تین سال تک پھوکا پیاسا رکھا گئے لیکن حضور فرماتے ہیں آج میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں اور تیرے بھائی سے زلات سے خطا کیا ہو گئی تو گلہ دبانے کے لیے تیار ہو جاتا گئے ان کے سامنے تو وہ کھڑے تھے جنہوں نے لوگوں کے کلیجے چاکے تھے وہ کھڑے تھے جنہوں نے پھوکا پیاسا صحابہ کو شہید کیا تھا لیکن میرے حضور نے فرمایا تھا آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے سب کھاں پر رہے ہیں اللہ وبر انہی لوگوں میں حضرت امہانی کے بچے بھی کھیل رہے تھے بچے دیکھنے لگے حیرت سے یہ کون ہے لیکن بچوں نے کبھی مصطفیٰ کو ایسے تو دیکھا نہ تھا انہیں خیال نہ تھا لیکن جب ماں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی کہانی سنایا کرتی تھی تو ان کی نظر میں مصطفیٰ کا چہرہ بس گیا تھا میں کہتا ہوں صاحب بچوں کو مصطفیٰ کی داستان سنایا کرو ماں سے گزاریش اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی داستان سنا کر کے لدود پلایا کرے اس لیے کہ اگر بچے ماں باپ سے مصطفیٰ کی کہانی سنیں گے تو غریب ہو کے مر سکتے ہیں مصطفیٰ کے گستاغ ہو کے نہیں مر سکتے ہیں یعیشنی کی گھٹی ہے جو ماں پلایا کرتی ہے امہانی نے بچوں کو سنایا تھا کہ ان کے بھائی رشت دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں جیسی انہوں نے اس چہرے کو دیکھا پوڑ کر کے گھر میں آئے امہانی فرماتی میں گھر کے اندر تھی اب بہن کا رشتہ دیکھو اور امیرو اگر بہن سے غربت کی وجہ سے مو موڑتے ہو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو جا کے پہلے چادر جھاڑا کرتے ہیں کیا دکھانا چاہتا ہے کیا کہ اس کی چادر گندی ہے تیرے کپڑے اس کی چادر سے اچھے ہیں اگر بہنیں برطن دے دیں تو کہتے ایک بار اور پانی نکال دیں کس لیے یہ کہ یہ غریب کا برطن ہے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تجھے گردہ لگ رہا ہے برطن وہ مہربانی کر کر بہنوں کے دسترخان پہ جانے کے بعد ہم میری غریبی کا فرق دروازے پہ چھوڑ دیا کر اگر بیماری کے برطن میں بھی کھا لے گا اللہ تیرے دل کے ہنر کو دیکھ کے تجھے شفاہ کاملہ عطا فرما دے گا یہ دیواریاں یہ دوریاں یہ اختلافہ اپنوں اور اپنے بیچ میں مہربانی کرو کبھی اپنوں کو چھوٹا ہونے کا حساس مت دلاؤ کبھی اپنوں کو چھوٹا ہونے کا حساس مت دلاؤ اور رشنوں کی قدر کرو اپنوں کی قدر کر لو بڑے قیمتی ہوتے ہیں اپنے بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان کی قیمت تب پتا چلتی ہے جب ان کو جنازہ اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے کتنی قیمتی چیز کھو دی ہے مہربانی کرنا اپنوں کی قدر کرنا بہن کے دروازے پہ جاؤ کبھی تیرے کپڑے ایک جوڑی میلے ہو گئے تو کیا ہوا کم سے کم بہن کا دل تو ٹوٹنے سے بچ جائے گا اگر تُو نے ایک وقت اگر گندی پلیٹ میں کھانا کھا لیا تو مر نہیں جائے گا تُو اس گندے برطن میں کھالے جسے تُو گندہ سمجھ رہا کہ خدا کی قسم تیری عمر بڑھا دی جائے گی مگر کر کے تو دیکھ ہم نے فاصلے کر دیئے رشتوں میں اتنے بڑے فرق کٹ ڈالے ہم نے آج غریب امیر کو دیکھنے تیار نہیں امیر غریب کو دیکھنے ماحول الٹا پلٹا ہو گیا سب مہربانی کرو بہنوں سے خاص کر کے رشتے سچے رکھو میرے حضور کو جب بچوں نے دیکھا امیہانی فرماتی میں گھر کے اندر دی توجہ ہے نا ابھی تھکے تو نہیں ہیں اللہ سلامت رکھے جراز سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پوچیں گے کبھی رسمن نبی کو نہ پکارا کرو یہاں سے پکارا کرو یہاں سے جب بھی آواز دیا کرو نا دل سے دیا کرو پھر دیکھو خدا کی قسم لہجہ بھی میٹھا ہوگا زبان بھی میٹی ہو جائے گی محبت سے کہو یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے ماں آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس کی تو کہانیاں سنا کے راتوں کو سلایا کرتی ہے کیا بات کہی بچوں نے ماں آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے تو جس کی کہانی سنا کے رات کو سلایا کرتی ہے ماں اٹھتے بیٹھتے تو جس کی باتیں کرتی ہے آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے ماں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو کہا ہاں ماں ہم نے اس چہرے کو دیکھا جسے تو اپنا بھائی کہا کرتی ہے اتنا سنا ماں کہنے لگی کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا گئے بچے کہتے ہاں ماں تیرے سر کی قسم ہم نے انہی کو دیکھا گئے کہا کیا کہہ رہے ہو کہا کہا سچ بتا رہے ہو کہا ماں ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھان سکتی جو تصویر تو نے بیان کی تھی ہم نے آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی گئے ماں کہتی ہے پھر اتنے میں شور ہو گیا کہ حضور آئے ہی مکہ میں فاتح بن کے حضور آئے ہی مکہ میں فاتح بن کے امہانی فرماتی میں اپنے گھر میں تھی میرے بچے آئے آ کے کہنے لگے ماں وہ تو کہتی پہلے ہمارے گھر آیا کرتے تھے لیکن اب تو وہ مکہ کے فاتح بن کے آئے ہیں سردار بن گئے گے مکہ کے اے ماں کیا آج انہیں بہن کا رشتہ یاد رہ جائے گا اے ماں تو تو بڑی غریب ہے کیا آج وہ امیر بھائی تیرے دروازے پہ آئے گا امہانی فرماتی یہ سوال میرے بچوں نے کیا اس وقت میری آواز کلے میں تب کے رہ گئی تھی میں حیرت میں تھی اور سوچ رہی تھی اگر ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی اور اگر نہ کہتی ہوں آگئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی حضرت امہانی فرماتی ہیں میں شش و پنج میں تھی میں سوچ رہی تھی کیا جواب دوں اتنے میرے بچے کہتے ہیں ماں ہمارے گھر وہ کیسے آ سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے امیر دروازے پہ کھڑے ہیں ان کی راہ میں پل کے بچھائے کھڑے ہیں کوئی کہتا میرے مہمان بنے کوئی کہتا کہ میرے مہمان بنے آج تو دولت والے ان کی راہوں میں کھڑے ہیں آج وہ تیرے دروازے پہ کیسے آئیں گے آج اسے انہیں بہن کا رشتہ کیسے یاد رہے گا تو غریب بہن ہے وہ سردار بن کے آئے گے وہ اس فوج کے سبے سالار بن کر کے آئے گے اتنا بھضرت امہانی نے سنا گئے ہچکی بھر کے رونے لگ جاتی ہیں کہتی بیٹے اگر انہیں یاد ہوگا کہ میں ان کی بہن ہوں تو وہ میرے دروازے تک ضرور آئیں گے اتنا کہنے کے بعد امہانی کہتی گئے میں نے کہتو دیا تھا بچوں سے لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی کیا ہوگا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے فرماتی ابھی میں گھر کے اندر تھی کہ اچانک میرے دروازے پہ سے آواز آتی گئے امہانی گھر کے اندر ہیں کیا فرماتی اتنی آواز کا آنا تھا میں پہچان گئی یہ آواز تو میرے پیارے بھائی کی لگ رہی ہے یہ آواز تو محمد الرسول اللہ کی گئے فرماتی ہیں اس سے پہلے کہ میں دروازے تک جاتی میرے بچوں نے چھلانگ لگائی دوڑ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں دروازہ ان میں آنی کا ہے اور چوکھٹ پہ آج مفت کا چاند جل وگر ہو گیا ہے آج مسالت کا صورت چمک رہا ہے فرماتی میرے بچے دوڑے کسی نے قدم پکڑے کسی نے دامن پکڑے وہ فرماتی میں تو دیکھتی رہ گئی بس اس حال میں تھی کہ چیرے پہ نظر پڑی اور تھک گئی دیکھتی رہی حضور نے فرمایا امہانی کیا دیکھتی رہو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دوگی اللہ اکبر یہ رشتے ہیں بہن سے کیا اندر آنے کی بھی اجازت دوگی امہانی فرماتی میں نے کہا حضور تشریف لائیے آقا تشریف لائے امہانی کا بحال سنیے فرماتی میرے گھر کے اندر آج کوئی چار پھائی نہ تھی جب سے شوہر میں ساتھ چھوڑا تھا پچھونا زمین پہ ہو گیا تھا کئی کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے فرماتی حضور آئے میرے گھر میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی میں نے حضور کے لیے وہ چٹائی بچھائی حضور اسی چٹائی پہ بیٹھ گئے اور بہن کے بستر پہ بیٹھنے سے پہلے کپڑے صاف کرنے والوں مصطفیٰ کے اس بیٹھنے کو بھی دیکھ لینا فرماتی سرکار آئے اسی چٹائی پہ آ کر کے بیٹھ گئے حضور نے چاتر نہیں بچھائی گئے بہن کے چٹائی صاف نہیں کی گئے فرماتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضور اور بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا تھا امہانی بھوک بہت تیز کی لگی گئے اگر کچھ کھانے ہوت کھانے کو ہو تو لائیئے امہانی فرما رہی گئے میں سوچ رہی تھی آج تو بڑے بڑے امیروں نے دعوت کی گئے حضور تو کہیں کھائیں گے لیکن تاج شب ہوا حضور فرماتے ہوں امہانی بھوک بہت تیز کی لگی گئے کئی کئی بات حضور نے کہی ہے میں اٹھی فورا اور جانے کے بعد اپنے کچھن میں کئی مطبخ میں گئی لیکن مجھے معلوم تھا میرے کچھن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا کیا لیتی بہت دیر ہو گئی میں کبھی اس برطن کو اٹھاتی تھی نہ چاول تھے نہ ڈال تھا نہ کچھ تھا کچھ بھی گھر کے اندر نہ تھا لیکن شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آ پا رہی تھی فرماتی ہیں کہ میں اپنے کچھن کے اندر تھی کچھ دیر جب وقت گزر گیا میرے حضور نے آواز دی فرماتے ہیں امہانی او میرا نبی تو دلوں کے راز جاننے والا ہے عالی حضرت نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جو خدا کو بھی دیکھ چکا ہو اس سے امہانی کے گھر کا حال کیسے چھپ سکتا تھا امہانی کچھن میں کہے سوچ رکھی گئے سامنے جاؤں تو کیسے جاؤں لے کے جاؤں تو کیا لے کے جاؤں کچھ بنانے کو بھی نہ کی گئے اتنے میں نبی کی آواز آئی فرماتے ہیں امہانی کچھ بنانے کی ضرورت نہ کی گئے جو بھی روکھا سوکھا ہو وہی لے کر کے آ جاؤ اللہ کو امہانی فرماتی جیسی نبی نے اتنی بات کہی ہے میرے جان میں جان پڑ گئی میرے گھر کے اندر جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا سوکھا جو سات دن کا رکھا ہوا تھا فرماتی سوکھا ٹکڑا تھا تھوڑا سرکہ تھا میں نے پیالے میں نکالا نکالنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئی حضور کے آگے میں نے چٹائی پہ اسے رکھ دیا وہ بہن کے کھانوں کو دیکھ کر کے اس میں عیب نہ نکالا کرو آج گاؤں میں دعوتیں ہوا کرتی گئیں پیٹ بھر کے ناک تک کھا کے آتے گئیں اور موں میں تیلی ڈال کے کہتے ہیں صاحب نبک کم رہ گیا تھا کوئی کہنتا مرس زیادہ کرتی تھی کوئی کہنتا تھا بے مزہ بنایا گئے اور پیٹ بھر کے عیب نکالا کرتے ہو شرم نہیں آتی گئے یا تو کھایا نہ کرو اور کھا کے آیا کرو تو عیب مت نکالا کرو تمہیں معلوم کیا گئے موجود بھی ذائق تلاش کیا کرتے ہو ہیا کیا کرو ہیا کیا کرو کسی کے کھانے میں عیب نہ نکالا کرو اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا پیارے ایک باپ کے لیے مسئیبت ہوتی ہے اس نے جہیز کی جتن سا اکٹھا کیا گئے کس مسئیبت سے اس نے گوش کا انتظام کیا کتنی مسئیبتوں سے اس نے چاولوں کا انتظام کیا گئے اور ہم ہیں کہ ٹیویل سے اٹھتے ہی عیب نکالا کرتے ہیں اور تو انہیں کبھی بیٹی کے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا گئے کھانے سے پہلے ایک بار بیٹی کے باپ سے مل لیا کر جب تم اس سے جا کے ملو گے تو یہ کہے گا بس دعا کرنا میری لاج رہ جائے دعا کرنا میری عزت رہ جائے اور یار ملاکوں کو کھلا رہا گئے ہزار لوگ اس کے زستر خان پہ گئے لیکن آج اسے گھمنڈ نگی ہے کہ میں نے ہزار کو مہمان بنایا گئے اس کی آنکھیں دیکھنا شرم سے جھکی ہوں گی کونے کونے پھرتا ہوگا کہتا ہوگا اللہ میری عزت بچا لینا یا اللہ میری لاج بچا لینا اور میں کہنا چاہیتا ہوں جب تم کہہ کے اٹھ کے جاتے ہو کہ کھانے میں نمک کم رہ گیا گئے تو اس باپ کے دل سے یہ بات آر بار گزر جایا کرتی ہے اور تیرا تو بیٹ بھر ہی گیا تھا اگر کسی نے پوچھا بھی تک کھانا کیسا تھا تو تیرا کیا چلا جاتا بس پر مسکرہ کے یہ کہہ دیتا انتظام بہت اچھا ہے تیرا اتنا کہنے کی دیر ہوتی اور خدا کی قسم اس جملے سے ادھر بیٹی کا باپ راضی ہو جاتا ادھر خدا پاک راضی ہو جاتا اور فرصتی نہیں ہے پیٹ بھر کے کھایا اور رہب نکالنے شروع کر دیئے جس دن بیٹی کا باپ بن کے کھانے کا انتظام کرے گا اس دن پتا چلے گا کہ کھانا کھلانا کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھ لینا اس نے کہ برات سے پہلے کھانا کھایا ہے کے نہیں وہ برات تو چھوڑو ساگی باپ تو بیٹی کے بخصت ہونے کے بعد بھی مشکل سے کھانا کھاتا ہے وہ ہمیں باتیں بنانے سے فرصت نہیں ملتی اللہ توفیق دے تو کسی کے کھانے میں عیب مت نکالنا مہرمانی کرنا اور ساگی دعوت اگر ایک کی ہو تو چھے چھے اکٹے ہو کے مت جانا بلکہ اللہ توفیق دے اور تمہیں پتا چلے کہ بیٹی کا نکاح ہے تو آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے چلے جانا اسے دکھانے کے لیے دو چار لکمیں کھا لینا شاید ہو سکتا ہے تمہارا کم کھانے سے اس کا ایک مہمان اگر بھوکا رہ رہا ہو تو تمہارے کم کھانے سے اس کا بھلا ہو جائے اگر نو سو ننیا نوے لوگوں کو پیٹ بھر کے مل جائے اور ایک آدمی اگر بھوکا اٹھ جاتا ہے تو بات کی محنت پر پانی پڑ جاتا ہے کسی کا کھانا بگاڑنا نہیں ہے اللہ توفیق دے تو لوگوں کے کام آؤ عزت بچانے کے کام آؤ کھانے میں عیب نہ نکالو امہانی فرماتی میرے گھر کے اندر سوکھی روٹی تھی تھوڑا سا شرکا تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا فرماتی میرے نبی نے دیکھ کے چہرہ نہیں بگاڑا تھا یہ نہیں کہا تھا امہانی میں کتنی تیزی کا بھوکا ہوں میں نے بڑے بڑوں کے دسترخان چھوڑ دی یہ تیرے گھر کے لیے کیا رکھ دیا اللہ کے آگے فرماتی کچھ نہیں کہا میرے نبی نے اور حضور دیکھ کے مسکرائے امہانی فرماتی حضور نے لقمہ توڑا توڑنے کے بعد شرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد حضور نے مسکراتے ہوئے موں میں رکھا لیکن اتنا سخت تھا وہ ٹکڑا میں دیکھ رہی تھی کہ نبوت والے موں میں تکلیف ہو رہی ہے چباتے ہوئے لیکن نبی نے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلا تھا تیور نہیں بدلے تھے حضور مسکراتے جاتے تھے چباتے جاتے تھے امہانی فرماتی ہیں کہ میرے حضور نے جب تک وہ ٹکڑے کھایا نہ سوکھا ہوا ٹکڑا مسکراتے جاتے تھے پانی کے ذریعے اس ٹکڑے کو نیچے اتارتے جاتے تھے لیکن کوئی شکوہ بہن کے دسترخان پہ نہیں کیا تھا فرماتی میں تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ آج بھائی کو کھلانے کے لیے دسترخان پہ سوکھیں ٹکڑے ہیں اللہ اکبر فرماتی ہیں لیکن میں نے نبی کو دیکھا چہرہ بگاڑ کے نہیں دیکھا تھا مو بگاڑ کے نہیں دیکھا تھا ماتے پہ کوئی لکیر نہ تھی حضور کے بلکہ مسکراتے رکھے اور فرماتی ہیں کرم بالائے کرم یہ کہ جب کھا چکے تھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے محمد کے پیٹ پھرنے کا انتظام کیا اور پھر میری طرف دیکھا مسکرہ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ خوشیاں مبارک ہو آج محمد تیرے دسترخان پہ آیا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کہ جو روٹی میں نے آج سے برسو پہلے کھائی تھی آج برسو کے بعد تیرے دسترخان پہ کھائی فرمایا مجھے آج تیرے دسترخان پہ روٹی میں مزہ آ گیا سوکی روٹی کھا کے کہا تھا بہن آج تیرے دسترخان کی روٹی میں برسو سال برسو پرانا زائقہ مل گیا ہے مجھے اوہ یار ایسے نبھائی جاتی ہیں بہنیں ایسے نبھائی جاتے ہیں رشتے اللہ توفیق دے ان رشتوں کی قدر کر لینا